مورنگا کی خصوصیت کو سمجھنے کے لیے میرا ایک جملہ یاد رکھی گا کہ جس وقت آپ کی گزہ آپ کی دوا بن جائے تو پھر آپ کو کسی ڈاکٹر کی کسی دوا کی ضرورت نہیں اس میں کینو مالٹے اور موسمی سے ساتھ کنا زیادہ وائٹیمن سی پائے جاتا ہے اسی لیے یہ ایک سوپر فوڈ کہلاتا ہے یقین کیجئے میری بات کا مورنگا کے پتوں کا پاودر جس گھر میں استعمال ہوگا اس گھر میں بیمار بیماری اور دوا نظر ہی نہیں آئے گی اسی لیے اسے میڈیکل ٹری کہتے ہیں